اسلام علیکم دوستو کیسے ہو مجھے میدی آپ سے بس ہی ہوگی نیو اپڈیٹ کے ساتھ میں آپ کے سامنے فراد روش کے ہیں اگر آپ قوید میں رہتے ہیں قوید کی خبروں سے ہمیشہ کل اپڈیٹ رہنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ صورت سے لے کے آخرے تک دیکھتے رہی ہے اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو کچھ امپورٹنٹ جاہاں انفرمیشن دینے والا ہوں اور آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں ابھی جو قوید کے اندر لوگ رہتے ہیں چاہیں آپ کسی بھی ایریا میں رہتے ہیں قوید میں کوئی بھی کام کرتے ہیں تو آپ کے لیے چانل لینا ضروری ہے پچھلے چوز ہنٹی کرونوائیس رپورٹ کے بارے بات کریں گے کچھ جگہوں پہ آگ لگی ہے اس کے حوالے سے بات کریں گے اور بھی اس سے ریلیڈڈ بہت ساری ملتی جلتی انفرمیشن ہے تو سبھی کے بارے میں ہم بات آئیں گے آپ کو تو چلیے فرمیشن دری کے ویڈیو شروع کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو بتا دیتا ہوں اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی وارا ہیں تو چینل کو سسکرائب کریں اور ساتھ ساتھ بیل آئیکن ضرور پریس کر دیں تاکہ ہمیشہ آپ کو اسی طرح کس اپ ڈیٹ ملتی رہے اور آپ ہمیشہ ہمارے ساتھ میں جوڑے رہے ہیں تو سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں جو بڑی اپ ڈیٹ آ رہی ہے نکل کے جو کھیتان ایریا ہے اس میں جو ہے ایک بلڈنگ میں آگ لگی ہے جس میں دو اجنبیوں کو کافی زیادہ جو ہے وہ یہ مان کے چلیے گا موت تو کسی کی نہیں ہوئی ہے لیکن جو دو اجنبی ہیں ان کو کافی زیادہ حالت خراب ہے ان کو بھرتی وغیرہ کیا گیا ہے باقی اگر کہیں پر بھی آپ رہتے ہیں کسی بھی طریقے سے اور ابھی آپ کو معلوم ہے کافی زیادہ جو ہے کوئیت کے اندر گرمی ہو رہی ہے تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے آپ جو ہے تھوڑی سابدھانی بڑھتے ہیں اور کسی بھی طریقے سے جو گرم چیز ہے جو کسی بھی طریقے سے بارود وغیرہ ہے کہیں پر بھی تو اس کو جو ہے ایسی جگہ نہ رکھیں جو کیا آگ لگنے کی چانسز زیادہ ہوں کیونکہ اگر گاڑی میں بھی رکھتے ہیں یا کسی بھی طریقے سے کہیں پر بھی رکھتے ہیں تو چانسز زیادہ بن جاتے ہیں تو ان کو جو ہے الگ الگ کر کے رکھیں اور اپنا خیال لکھیں تاکہ آپ کو اس طریقے سے کسی بھی لپیٹ میں نہ آ جائیں آپ اب بڑھتے ہیں اگلی بریٹ کی طرف جو اگلی بریٹ آ رہی ہے پچھلے چوب سہنٹے کی ریپورٹ کے آ رہی ہے جو بات کر لیتے ہیں بندرہ ہزار دو سو نو جو ہے نئے ٹیشٹ ہوئے ہیں ٹوٹلی ٹیشٹ ہو چکے ہیں وہ ہو چکے ہیں تیس لاکھ اونچاس ہزار تین سو اکتالیس بات کرتے ہیں ریکبری کے اٹھارہ سو اکتالیس ریکبری ہو چکے ہیں تین لاکھ پیتالیس ہزار ایک سو چھے اور تین سو تین آئی سیو میں ہیں کیسز اور بات کرتے ہیں ابھی بھی جو نئے کیسز آئے ہیں وہ انیس سو ستتر آئے ہیں تو یہ نئے کیسز کی سنگھیہ جو ہے کافی زیادہ ہے اور اس کو دیکھتے ہوئے آنے والے وقت میں ہو سکتا ہے کوئید گورنمنٹ یا منسٹر آف ہیلت یا منسٹر آف انٹری یا کچھ چنجز کر دے کیونکہ آنے والے وقت میں انٹری کو لے کر بھی آپ کو معلوم ہے ایک سطح فیلائٹ وغیرہ شروع ہنے والی ہے اور یہی حالات رہے تو کچھ نہ کچھ جرور اپ ڈیٹ کیا جائے گا بات کرتے ہیں ٹوٹل کیسز کی تین لاکھ پینسٹھ ہزار چھے سو انچاس ہو چکے ہیں بارہ لوگ کوئی موت ہوئے ہیں ٹوٹل موت دو ہزار انتیس کی ہو چکی ہے اور ابھی بھی جو ایکٹیو کیسیں وہ بھی کافی زیادہ ہیں تو ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے اگر کوئید میں آپ رہتے ہیں تو سابدھانی بڑھتے ہیں اور کہیں پر بھی رہتے ہیں تو اپنا جو بھی روڈ ریگولیشن کوئید گورنمنٹ کی طرف سے بنایا جا رہے ہیں منیش آف ہیلت کی طرف سے بنایا جا رہے ہیں آپ ان کو فولو کرتے رہیے نہیں تو آپ کو پریشانی آسکتی ہے اب بات کر لیتے ہیں یہاں پہ فلائٹ کے بارے میں بہت سارے لوگ ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ ہمارا ویزا میں نے کل کا ویڈیو جو ڈالا تھا لگ بگ اس سے پہلے والا ویڈیو آپ دیکھیں گے تو اس کے نیچے بہت سارے کمینڈ آئے ہوئے ہیں کہ ہمارا ویزا جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے تو دیکھیں اگر آپ کا ویزا ختم ہو چکا ہے تو سیدھا سادھا پورسوس ہے آپ اپنے کفل یا پھر آپ اپنی کمپنی یعنی کہ جو بھی آپ کا اسپونسر ہے آپ ان کو جو ہے کونڈریکٹ کیجئے اور ان سے بتائیے اور وہ ہی آپ کا کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں باقی اس طریقے سے آن لائن وغیرہ یا کوئی بھی این سا پورسوس نہیں ہے کہ آپ خود سے کر سکیں کیونکہ جو بندہ آپ کو اسپونس کر رہا جو بندہ آپ کو بلانا چاہتا ہے وہ وہاں سے پورسوس کرے گا تب جا کے آپ کا کچھ نہ کچھ ہو پائے گا تو یہ ہی تھا آپ کا کمینڈ کا جواب باقی فلائٹ ایک اگستہ شروع ہو رہی ہے تو آپ پوری تیاری کر سکتے ہیں ملیں گے سنائش ویڈیو میں دلتے کے لئے ہیں آپ اپنا خیل لکھیں اپنی فیملی والو خیل لکھیں ٹیک کیا اور بائی بائی